تالیبان کے لڑاکوں نے افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے افغان حالات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ورطمان راشپتی اشرف گنی اور اپر راشپتی امرولہ صالح دیش چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں اشرف گنی نے دیش چھوڑ کر جانے کا کارن افغانستان میں خون خرابے کو ٹالنا بتایا ہے افغانستان پہلی بار ان حالاتوں سے دو چار نہیں ہو رہا ہے اشرف گنی تو دیش چھوڑ کر جانے میں سفل رہی لیکن افغانستان کے پور راشپتی محمد نجیب اللہ اس میں سفل نہیں ہو پائے تھے جس کے بعد 1996 میں تالیبان نے ان کی بربرتہ سے ہتیا کر دی تھی افغانستان کی راجنیتک پارٹی پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی آف افغانستان کمیونسٹ ویچاردھارہ والی پارٹی ہوا کرتی تھی محمد نجیب اللہ اس پارٹی کے نیتہ ہوا کرتے تھے 1987 میں اس دن نے افغانستان میں ستہ حاصل کرنے کے بعد بڑے پیمانے پر ساماجک اور شکشہ میں صدھار پر زور دیا محلاؤ کو ان کے حق و ادھکار دیے گئے سبھی دھرم کے لوگوں کے بیٹھ شانتی کے پریاز بھی کیے گئے لیکن اس سرکار کے راج میں لوگوں کے ساتھ بربرتہ بھی ہوئی جس سے گسائے لوگوں نے سرکار کے خلاف لڑ رہے مجاہی دینوں کی مدد کی سال 1987 میں سوویت سنگ کی مدد سے ڈاکٹر محمد نجیب اللہ افغانستان کے راشپتی بنے ستہ میں آنے کے بعد نجیب اللہ نے افغانستان کا نام بدل کر ریپبلک آف افغانستان کر دیا دسمبر 1991 میں سوویت سنگ کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی نجیب اللہ کو ملنے والی روسی مدد بند ہو گئی 1992 میں سوویت سنگ میں ٹوٹ کے ساتھ ہی افغانستان میں حالات بے کابو ہو گئے جس کے بعد نجیب اللہ نے افغانستان چھوڑ بھارت میں شرن لینے کا فیصلہ لیا نجیب اللہ کا پریوار پہلے سے ہی بھارت آ چکا تھا افغان پریزیڈنشل پہلے سے ائرپورٹ کے راستے میں نجیب اللہ کو کچھ ستھانیے لڑاکوں نے روک لیا کافی منتوں کے باوجود نجیب اللہ بھارت کے لیے جہاز نہیں پکڑ سکے انت میں انہوں نے کابول میں سنیوکت راشتر کمپاؤنڈ میں شرن لی وہ 1996 تک کمپاؤنڈ میں ہی رہے اسی دوران افغانستان میں تالیبان مضبوط ہوا تالیبان کے لڑاکوں سے ہر کوئی خوف کھانے لگا وہ دھیرے دھیرے افغانستان کے ہر شہر پر قبضہ کرتا چلا گیا مدد کی آس میں یو این کمپاؤنڈ میں چھپے نجیب اللہ کبھی وہاں سے باہر نہیں نکل پائے کابول میں داخل ہونے کے بعد 28 ستمبر 1996 کو تالیبان نے کابول پر قبضہ جمع لیا اور نجیب اللہ کو مار دیا نجیب اللہ کی لاش کو کابول کے ایریانا چوک میں ایک کھمبے سے ٹانگ دیا گیا اتنا ہی نہیں ٹانگے جانے سے پہلے انہیں ایک ٹرک سے باندھ کر سڑکوں پر کئی کلومیٹر تک گھسیٹا گیا ریپورٹس کے مطابق تالیبان نے ان کے سر پر گولی ماری نجیب اللہ کے ساتھ ہوئی بربرتہ کا تالیبان کو سیوگ دے رہے سعودی عرب نے بھی ویروت کرتے ہوئے تالیبان کے اس قدم کو گیر اسلامی قرار دیا تھا محمد نجیب اللہ کا پریوار تب سے بھارت میں ہی ہے 1988 میں اپنے راشپتی کارکال کے دوران نجیب اللہ نے بھی بھارت کی آدھکاری کیاترہ کی تھی انہوں نے تدکارین راشپتی آر وینکٹ رمن سے دلی میں ملاقات بھی کی تھی اس ویڈیو میں فلحال کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام تازہ ترین خبروں کے لیے لوکمت ہندی کو سبسکرائب کریں اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو فالو کرنا نہ بھولیں